مسلم لیگ نون کے لیے بری خبر شہباز شریف کا عہدہ خطرے میں پڑیا احسن اقبال کی بھی چھٹی ہونے کا امکان ہے آپ نے سنا تو ہوگا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں بس ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون کی موجودہ قیادت کے ساتھ بھی ہونے والا ہے مسلم لیگ نون نے اپنی ہی پارٹی صدر پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں تیز کر دیں ذرائع کے مطابق نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر اور خواجہ ساد رفیق کو جنرل سیکٹری بنانے کی تجویز دیرے گور ہے مسلم لیگ نون جنرل کونسل کا اجلاس گیارہ میں کلوہور میں ہوگا نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی تجویز جنرل کونسل اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی اسی اجلاس میں کیے جانے کا امکان ہے چند روز قبل شہباز شریف کو پارٹی صدر کے عہدے سے ہٹانے اور نواز شریف کو دوبارہ پارٹی قیادت سومپنے کی تجویز دی گئی تھی رانہ سلام اللہ نے بھی میڈیا سے گفتگو میں بتایا تھا کہ نواز شریف سے پارٹی صدر دوبارہ سنبھالنے کی درقوات کر رکھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے بری خبر شہباز شریف کا عہدہ خطرے میں پڑ گیا احسن اقبال کی بھی چھٹی ہونے کا امکان ہے آپ نے سنا تو ہوگا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں بس ایسا ہی کچھ مسلم لیگ نون کی موجودہ قیادت کے ساتھ بھی ہونے والا ہے مسلم لیگ نون نے اپنی ہی پارٹی صدر پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں تیز کر دی ذرائع کے مطابق نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر اور خواجہ ساد رفیق کو جنرل سیکٹری بنانے کی تجویز دیرے گور ہے مسلم لیگ نون جنرل کونسل کا اجلاس گیارہ میں کلوہور میں ہوگا نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی تجویز جنرل کونسل اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی اسی اجلاس میں کیے جانے کا امکان ہے چند روز قبل شہباز شریف کو پارٹی صدر کے عہدے سے ہٹانے اور نواز شریف کو دوبارہ پارٹی قیادت سومپنے کی تجویز دی گئی تھی رانہ سلام اللہ نے بی میڈیا سے گفتگو میں بتایا تھا کہ نواز شریف سے پارٹی صدارت دوبارہ سنبھالنے کی درقوات کر رکھی ہے